اسلام علیکم چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایرنگز کو بنانے کے طریقہ بتاؤں گی تو یہ میٹریل ہے جو میں چاہیے جن میں کچھ کندن ہیں کلپ سٹونز ہیں بیڈز ہیں بیڈ کیپس ہیں ہیڈ پینز وغیرہ ہیں اور یہ کچھ ٹولز ہیں تو سب سے پہلے میں لے لیتی ہوں ایک لیٹر شیٹ کا پیس جسے میں بیس کے طور پر استعمال کروں گی اور ایک کلپ سٹون لے لے اور اس کے بیک سائٹ پر میں لگا لوں گی یہ گلو اور اس کو گلیٹر شیٹ کے سنٹر میں میں پیسٹ کر دوں گی اور اس کے بعد میں یہ سکوئر شیپ میں کندن لے رہی ہوں جنہیں میں پہلے گلو اپلائے کرتے ہوئے اس کے بعد اس سکوئر شیپ کرپ سٹون کے اردگید ایک راؤنڈ بنا دوں گی بائی دوئی اگر آپ مختلف اور جیوری کے ٹیٹوریل سیکھنا چاہیں مختلف آئیٹمز کے تو آپ میرا چینل ویزٹ کر سکتے ہیں اور اس میں پلی لیسٹ کو چیک کریں جو کہ جیوری میکنگ کے نام سے ہے وہاں آپ کو پہ شمار جیوری میکنگ کی ٹیٹوریلز مل جائیں گے تو یہ سکوئر شیپ کندن کا راؤنڈ مکمل ہو گیا اس کے بعد میں دوبارہ سے گلو اپلائے کرتے ہوئے ان راؤنڈ شیپ کندن کو ان سکوئر شیپ کندن کے اردگید ایک راؤنڈ لگاؤں گی اور یہ راؤنڈ شیپ جو کندن ہے یہ میں نے گرین شیٹ میں لیے ہیں اور ان کا راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد میں یہ ٹیر شیپ میں لے رہی ہوں یہ کندن اور یہ بلکل سمال سائز جو راؤنڈ کندن ہے وہ اوپر اور نیچے ایک سینٹر میں لگا کے اس کے بعد میں یہ ٹیر شیپ کندن ہے جو میں یہاں پر تین پتی والے پھول کی طرح میں آرینج کر رہی ہوں اور اوپر اس طرح سے میں دو لگا رہی ہوں تو یہ ہمارا یہ پیس جو ہے یہ مکمل ہوا اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کر لوں گی تو اس کی نیٹ طریقے سے کٹنگ کر لیں اور اس کے بعد میں آپ کو پہلے ہینگنگ بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں جو کہ اسی تین پتی والے پھول کے نیچے ہی میں ہینگنگ لگاؤں گی تو ہمیں ہینگنگ بنانے کے لئے چاہیے یہ بیٹ کیپس اور ہیٹ پنز اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے بیٹس تو آپ کسی بھی شیپ میں اور ورائٹی میں یہ بیٹس لے سکتے ہیں لیکن میں یہ سیمپل لے رہی ہوں تو پہلے ہیٹ پنز لے لیں اس میں سے میں نے بیٹ کیپ کو پاس کیا دوبارہ سے میں ایک بیٹ لے رہی ہوں اور فائنلی ایک اور بیٹ گپ لیتے ہوئے میں نے اس کے اندر پاس کر دی تو اب جو ایکسٹر اوپر وائر ہے اس کو میں وائر کٹر کی مدد سے کار دوں گی اور اس کے بعد میں پلائر کی مدد سے اسے ایک بار اپوزٹ سائٹ پر موڑ کر اور دوبارہ دوسری طرف اس کو موڑتے ہوئے ایک لوپ پنا لوں گی اب دوبارہ ہم آتے ہیں اس پیس کی طرف جسے میں نے کٹ کر لیا تھا بیک سائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں ایک اور پیس لے رہی ہوں جو کہ اس بڑے پیس کے ٹاپ پر میں لگاؤں گی اس کے لئے میں لے رہی ہوں یہ سمال سائز کا کلپٹ سٹون سینٹر میں لگا کر اس کے بعد وان بائی وان میں ایک لیئر دے دوں گی سکوئر شیپڈ کندن کی اور اس سکوئر شیپڈ کندن کا راؤنٹ کمپلیٹ کر لینے کے بعد میں نے مزید اس کے اردگیرد اور کسی چیز کا کوئی راؤنٹ نہیں دینا میں سمپلی اسے کٹ دوں گی تو یہ میں نے کٹ کر لیا اب یہ ایئرنگ کی ٹاپ پیس کے طور پر استعمال ہوگا اور یہ بڑا پیس نیچے والا پیس بن جائے گا تو اب میں لے رہی ہوں لپ پینز جن کے ذریعے میں ان دونوں پیسز کو بھی آفس میں کنیکٹ کروں گی اور ہینگنگ کو بھی تو لپ پین کے دوسرے سیرے کو بھی میں نے لپ بنا دیا ہے لیکن دونوں لپز کا نوے ڈگری کا اینگل ہونا چاہیے سیم ڈائیکشن میں نہیں ہوں گی بلکہ نائنٹی ڈگری اینگل کے فرق سے لپ بنائیں گے تو اس طرح میں نے اوپر کی سمت اس کو گلو لگا دی ہے یہاں نیچے ہینگنگ لگانے کے بھی میں ایک لپ پین لگاؤں گی اور وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ نیچے والی جو لپ ہے اور جو اوپر والی ہیں ان میں نائنٹی ڈگری کا فرق ہے اس کے بعد میں نے بالکل سیم شیپ میں ایک اور گلیٹر پیس کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو گلو لگا کر ان دوسرے پیس کو اس کی اوپر پیسٹ کر دوں گی اچھی طرح تاکہ یہ لپ پین سیکیور ہو جائیں اب چھوٹے پیس کے لئے میں دوبارہ ایک لپ پین لے رہی ہوں لیکن اس دفعہ میں اس کا لپ بلکل اسی ڈائریکشن میں بنا رہی ہوں جس ڈائریکشن میں پہلے لپ تھا اور اس لپ پین کو میں پیسٹ کر دوں گی اس طرح سے اور بالکل اسی سائز اور شیپ میں میں نے ایک اور گلیٹر پیس بھی کٹ دیا ہے جسے میں بعد میں پیسٹ کروں گی اب میں لے رہی ہوں یہ ٹو انچ سائز کا لپ پین جسے میں نے اس طرح پیسٹ کر دیا اوپر والا سیرہ میں نے اس کا ایسے ہی فری رہنے دیا ہے پہلے میں یہ گلیٹر شیٹ گلو لگا کر پیسٹ کر دیتی ہوں اور یہ جو اوپر والا سیرہ ہے میں اسے موڑ کر ایرنگ ہک کی شیپ دے دوں گی لیکن اس سے پہلے میں یہ ہینگنگ کنیکٹ کر لیتی ہوں جس کا سیمپل طریقہ ہے بہت ہی آسان اس لپ کو اوپن کر لیں اور جو ہینگنگ کا لپ ہے اس کو اس کے اندر انسرٹ کر دیں اور سیمپلی اس لپ کو آپ پلائر کی مدد سے بند کر دیں تو دیکھئے کتنی آسانی سے یہ ہینگنگ ہینگ کر لیے ہم نے اب یہ لاسٹ ہمارا سٹیپ رہتا ہے کہ ہم ان پیسز کو کنیکٹ کریں گے اس لپ کو اوپن کریں اور یہ اوپر والے پیس کا لپ میں نے اس کے اندر انسرٹ کیا لپ کو بند کر دیں اور فائنلی یہ اوپر کی لپ پن کا سیرہ ہے اس کو میں موڑ دوں گی اور ایرنگ ہک کی شیپ دے دوں گی ایکسٹرا کو میں تھوڑا سا کاٹ رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے کافی لمبا لگ رہا تھا اور یہ دیکھئے یہ ایرنگ ہک ریڈی ہے اور بلکل اسی طریقے سے ہم ایک اور ایرنگ بنا لیں گے تو بلکل اسی طریقے سے میں نے ایک اور ایرنگ بھی بنا لیا ہے تو ہمارا پیار ریڈی ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آئے ہوگا ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھ ہی بلکی آئیکن کو کلک کر دیں اور اسے آل پر کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز پر وقت مل سکیں اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کوککلی بتاؤں گی کہ اس کی رنگ کیسے بنانی ہے اور اس کا چوکر بنانا بھی سکھاؤں گی